اب سیدھا رکھ کریں گے ہم ڈیگ میں پوچھری کا لوٹہ کا آپ کو بتا دیں کہ سی ایم بھجنلال شرما یہاں پوچھری کا لوٹہ پہنچے ہیں اور ہیلیکاپٹر کے ذریعے انہوں نے گوبردن جو پروت ہے اس کی پرکرمہ کی ہے فیلحال موقع کافی اچھا مہاں پر خوشگوار نظر آ رہا ہے کیونکہ موسم کے بیچ بھاری سنکھیاں میں بھکت وہاں پر پرکرمہ کے لئے پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ موڑیا پونیما پر وہاں پر پرسادی کا جو آئے جن ہے اس کا پرساد پانے کے لئے بھی لوگ پہنچے ہیں ہمارے صحیح یوگی پنکہ جس وقت ہمارے ساتھ لائیو وہاں سے جڑ گئے ہیں پنکہ سب سے پہلے مخیمنتری کے دورے کو لے کر آپ سے جانا چاہیں گے کیا مخیمنتری وہاں سے نکل چکے ہیں یا ابھی وہاں پر موجود ہیں اور فیلحال کس طرح کا ماہول پونچھری کا لوٹہ میں بنا ہوا ہے جانکاری سے تو بتانا چاہوں گا کہ ابھی بھجلال سرما مخیمنتری یہاں بی سی میں ہیں بی سی روم میں ہیں ابھی وہاں لائیو کونگلیف میں جڑے ہوئے ہیں مینیسٹرز کے تھاپ میں چیپ مینیسٹرز کی اپنیٹا کی ادھیکس سامنے ہو رہی ہے اس میں جڑے ہوئے ہیں اور میں بتانا چاہوں گا گروپورما کا یہ میلا بہت ہی چرمت کرت پر ہے اور پروان پر ہے کافی بھوٹس آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہیں بھیڑ یہاں پہ کافی جن سے علاوہ بھکتوں کا پرکرمارتیوں کا بچے مہیلہ آئے بجرگ سب ہی لوگ یہاں پہ پرکرمار لگا رہے ہیں میں دکھانا چاہوں کہ جو بھجلال سرما مخیمنتری یہاں ہمیشہ پیاؤں اور پرکرمارتیوں کو لگاتے آئے ہیں بندارہ وہ یہاں پہ آپ سیدھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے بندارہ لگایا تھا پرکرمارتیوں کے لئے اور دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ماہول ہے یہاں پر سب ہی گرداج مہراج کی جائے بول کر کے گوزرہ آئے یہ پرکرمارتیوں مہار میں دیڑ کلومیٹر کا یہ پوٹری کا لوٹا میں اور یہاں پولیس جابطہ بھی کافی مستعد ہے کیونکہ کافی بھیڑ سنکھیا کو دیکھتے ہوئے کروڑوں کی سنکھیا میں یہاں ساتھ دوسرے میلے کے دوران بکت یہاں آتے ہیں پرکرمار کے لئے اور یہاں دیکھئے میں کیمرہ پر درسن سے کہنا چاہوں گا کہ یہ دیکھئے یہاں اس طرح میں ہیلی کوپٹر سے وہاں آئے تھے اس کے بعد میں وہ سرینہ جی کے درسن کرے اور سرینہ جی کے اس سے پہلے مکت مکار بند پر انہوں نے دکھ دکھتے کیا گرداجی کا درسن کیے اور اس کے بعد انہوں نے دیکھ امیر ویدائی کے جو ہیں ڈاکٹر سیلے سنگھ انہوں نے جنم دن پر انہوں نے دکھانا ساوہ نزلیق لے جا کر کے کہ یہاں بندہ دیکھئے آجی کیسے لگ رہا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں ہنو سیٹی راجسان اسی طرح سے البر سے بھی بہت جگہ سے یہاں پرکرمارتی آئے ہیں آپ کو دکھانا ساوہ اور دیکھئے آپ کہاں سے آئے ہیں کیسے لگ رہا ہے آپ کو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پرکرمارتی اور یہاں بڑھا راپرشاد پا رہے ہیں محکومنٹری کے جو بندہرہ لگتا ہے ہلوہ پرساد کس طرح سے بھکت لے رہے ہیں اور چھنائی کا ابھی بھترن یہاں کیا جا رہا ہے جی پھر بات پنکج اگر کچھ لوگوں سے بات ہو سکے حالانکہ جو تصویریں آپ نے پہنچائیں کافی روچک تصویریں ہیں اور وہاں کا ماحول بھی دکھا رہی ہیں وہاں کی رونت دکھا رہی ہیں بھکتوں کی جو آستہ ہوتی ہے گوردن پرکرمہ کو لے کر صرف راجہ ستھان یا یوپی سے جڑا ہوئے معاملہ رہی ہیں پورے دیش بھر سے لوگ جاتے ہیں نیامت طور پر جاتے ہیں ہر مہینے لوگ جاتے ہیں ان کا نیامت کارکرم بنا رہتا ہے جانا چاہیں گے لوگ وہاں پر کس آستہ کے ساتھ کس منوکامنا کے ساتھ آ رہے ہیں اور اس آیوجن کو لے کر کیونکہ پہلے اور اب میں کافی بدلہ آیا ہے اس پرکرمہ پت پر صدھارہ گیا ہے اس کو کافی سویدھائیں وہاں پر وقصد کی گئی ہیں تو کئی سالوں سے جو لوگ یہاں آتے آ رہے ہیں اس بدلہ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جی پلکل پرواز چونکہ یہاں گردہ جی میں کافی لوگوں کی دیش بڑھ کے لوگوں کی آستہ جڑی ہوئی ہے اور یہاں بھکت پہلے ہجاروں میں پھر لاکوں میں پھر کروڑوں میں آنے لگی حالانکہ کورونا کال میں اس پہ کافی اثر پڑھا تھا لوگ نہیں آ پاؤں تھے اور کورونا کال کے بعد میں اتنا سارا بھکتی لوگوں کے اندر جاگی ہیں دنوں دن ہر برس یہاں پہ سنکھیا بھکتوں کی بڑھ رہی ہے پرکرمارتیوں کی اور یہاں کے محول کو دیکھتے ہی بنتا ہے اور میں ایک اور یہاں پرکرمارتی ہیں بھکتے ہیں ان سے بات کرنا چاہوں ہوں میرا نام مہتا کروڑال ہے میں مطلب سے آجا ہوں بھرس سے ہی اور یہاں پر پورے دیش سے آثر ڈالو بہت بھرس کی سب سے وڑی آج کیا ملا ہے یہاں پر بھرے اللہ کے ساتھ اپنی منوثی پوری کر کر یہاں پرکرمارتی ہیں اور یہاں پر سبھی سری راجے دیکھو دیکھ لیے آپ نے دیکھا یہ مطلب سے آئے جو کی بھرس میں ہی ہیں اور ہمارے یہ ڈیڑھ کلومیٹر کا رائشتان شیما میں یہ پوچھتی کا لٹا پڑتا ہے کیونکہ یہاں بھی سرینات جی کے مندر میں درسن کی لئے بہت لوگ آتے ہیں اور مکاربن کمرلویٹ یہاں سے سروع ہوتی ہے پرکرمہ یہاں سے پوزہ کرتے ہیں اور گرداد جی دوگ درستے کرتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو لوگ سب دے رہنا چاہتے ہیں پنکج اس لیے یہ خاص ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھیں پرکرمہ پتھ جو ہے گووردن جی کا وہ کچھ جو آتا ہے وہ اتر پردیش میں آتا ہے اور کچھ حصہ راجستان میں بھی آتا ہے راجستان میں ڈیگ میں پوچھری کا لٹا آتا ہے اور بھرت پر اور ڈیگ بلکل نزدیک ہیں اور اسی علاقے سے راجستان کے مکہ منتری آتے ہیں اور مکہ منتری کا آج اس علاقے میں پوچھری کا لٹا میں پہنچنا کس طرح سے وہاں کے ماحول کو کچھ الگ طریقے سے سامنے رکھتا ہے کہ مکہ منتری یہاں پر اس جگہ سے جڑاو ان کا ہے ماتربھومی ان کی یہاں پر ہے اور اس کے بعد کرمھومی کے لئے وہ جیپور یہاں سے پہنچے ہیں پورے راجستان کا نیتر تک کر رہے ہیں جی بلکل دیکھئے آپ کو بتانا چاہوں جب پورانی کارکرتا باجپا نیتر رہے ہیں بجنلال سرما جو آج مکہ منتری ہیں پردیش کا نیتر تک کر رہے ہیں باجپا پارٹی کے اور سے اور ان کا بیکگرانڈ اگر ہم دیکھیں تو وہ چوتے سے ایک کارکرتا تھے لیکن کیندی نیتر تک نے ایک کارکرتا کو بھی اتنے بڑے پر پر آسین کیا ہے کئی نہ کئی اور آسین سے بھی یہ جڑا معاملہ ہے کیونکہ یہاں بیغت بیس ورسوں سے اسی جنگا پر سیم بجنلال سرما بندہ رہے پرساد کرتے آئے ہیں لگاتے آئے ہیں اور گنٹوں یہاں بیٹھتے تھے سبتہ ور میں پندہ دن میں درست دن میں یہاں آتے رہے ہیں اور سینات جی کے ایک تک نگاہ یعنی کہ گرنہ جی کی تلیٹی میں انہوں نے کافی سمیں گجارہ ہے اور آج یہاں ان کا دورہ بھی ہے دورہ کے ساتھ میں وہ بندہ رہے پرساد یہاں لگایا ہے ان کا بڑی خوشی ہے بڑا آنند ان کو بہا رہا ہے ان کے ساتھ میں سب ہی کو بھی آنند آ رہا ہے یہاں مندر کے ایک گوشائی بھی ہمارے ساتھ خیر نئی سمپر گو پا رہا اور ایک اثانی ناغری کے آپ جی آپ کا نام کیا ہے جیتو پہلوار جنواری آپ یہاں آئے ہیں کیسے لگ رہا ہے کیسے لگ رہا ہے اور انہیں کئی برس ہو گئے یہ ہر سال یہ لگاتے ہیں بڑا آج مکمل بڑی اچھی بیوستہ ہے اور ہماری رائشتہ دونوں کے لیے بہت اچھا کرے جی 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 انہوں نے بتایا اسی طرح سے لوگ یہاں سکی کونٹ سے بھی پرسند ہیں کیونکہ جب سے سیم بھجنلال سرما مطری بنے ہیں تو ساتھ بھی یہاں پر دی ہے کیونکہ اسی چیتر کا پوچھری کا لوٹہ میں سامی گرام برنجیت کا وہاں آجاروں اچھر بیگا ہے جو پانی سے جنور آپ کی سمجھا سے یہاں کا کسان جوز رہا تھا جس کے لیے سو چھے کروڑ روپے کی بجٹ میں گوچھنا کر کے یہاں بڑی سوگات دی ہیں اور اسی طرح سے ڈیگ میں رنگ روڑ بنا کر بڑی سوگات یہاں پہ سیم بجنلال نے دی ہے جی پر بہت بہت شکریہ پنکج تمام جانکاری کے لیے اور یہاں پر